بسم اللہ الرحمن الرحیم نین یا چھینک آئے تو روکے نہیں ورنا کچھ انسانی حاجات جنہیں روکنا خطرناک بیماریوں کا باعث ہے ماہرین طب کہتے ہیں کہ مواد فاسدہ یعنی زہریل مادے جو جسم میں پیدا ہوتے ہیں اور بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں انہیں جسم سے خارج کرنا بہت ضروری ہے اور انہیں روکنا خطرناک بیماریوں کو پیدا کرنے کی بڑی وجہ بن سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں چھینک روکنا چھینک نظام تنفس کی صفائی کے لیے قدرت کا پیدا کیا گیا ایک ایسا عمل ہے سانس کے نالیوں کو صاف کرتا ہے ہمارے پیپڑوں میں جمعی گرد پولن اور دیگر ایسے مواد جو نظام تنفس اور پیپڑوں کے درمیان بدش پیدا کرتے ہیں اسے صاف کر دیتا ہے اور اگر اسے روک لیا جائے تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پیشاب روکنا پیشاب کو بلا وجہ روکنا انسانی صحت پر انتہائی بری اثرات مرتب کرتا ہے یہ گردوں اور مسانوں کو بری طرح متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے اس کے روکنے سے جسم میں درد، متلی، الٹی، سوزش اور بخار پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے اور اس میں شامل فاسد مادے خون میں جا کر شامل ہوتے ہیں اور خطرناک بیماریاں پیدا کرتے ہیں پاہانے کو روکنا جب پاہانے کی حاجت محسوس ہو تو فوری طور پر اس حاجت سے چھٹکارہ حاصل کر لینا چاہیے اور اگر آپ اس کے زور کو روکیں گے تو یہ کئی خطرناک بیماریوں کے پیدا ہونے کا باعث بنیں گے جن میں پیٹ کی بیماریاں، چھوٹی اور بڑی آنٹ کی خرابی، کینسر اور جسم میں فاسد مادوں کا بڑھ جانا وغیرہ سر فہرست ہے کیا روکنا کیا کا روکنا زہر قاتل ہے کیونکہ کیا آپ کے میدے میں نہ حضم ہونے والی خوراک جو زہر بن رہی ہوتی ہے اسے خارج کرتی ہے اور اگر آپ اسے روکیں گے تو یہ آپ کے صحت کو مزید خراب کرے گی نیند کی شدت کو روکنا نیند کی شدت کو روکنا آپ کو کئی خطرناک بیماریوں میں مقتلا کرنے کا باعث بن سکتا ہے اس سے دماغ کے نص پھڑ سکتی ہے ہارڈ اٹیک کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے فالج، ڈپریشن اور کئی خطرناک بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں آزا احتیاط کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے